بسم اللہ الرحمن الرحیم حجمی انا بی حریرہ وینما معنی هذا اند اہل العلم على التغلیز وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا حائزا فلیتصدق بدینار فلو كان اتیان الحائز کفرا لم يؤمر فيه بالکفار وزعف محمد هذا الحدیث من قبل اسناده وابو تمیمت الحجیمی اسمه تریف ابن المجالد یہ باب حائزا عورت کے پاس آنے کی کراہیت کا بیان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوز مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حائزا کے پاس آئے یا کسی یا اپنی بیوی کے پاس آئے اس کے دمور میں یا کسی کاہین کے پاس آئے تو اس نے کفر کیا ان کا جن کو جو بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے اور دوسری روایت جو حائزا عورت کے پاس آئے تو وہ صدقہ کرے ایک دینار تو حائزا کے پاس آنے سے مراد حائزا سے جمع کرنا اور وطی کرنا حضرت اسحاق ابن راہوی اور عضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ جو شخص حائزا کے پاس آئے اور حائزا سے جمع کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حیز کے شروع زمانے میں ہو تو ایک دینار یعنی چار ہزار روپے اور اگر حیز کے آخری مدت میں ہو تو نصف دینار واجب ہے یہ حضرت اسحاق ابن راہوی کا مذہب ہے اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اس بارے میں یہ تھا حضرات عیمہ السلاسہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی کفارہ واجب نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے کفارہ مستحب ہے البتہ اگر وہ کفارہ ادا کرنا چاہے تو کفارہ دے دے یہ مستحب ہے ہاں اس نے ایک عظیم گناہ والا کام کیا ہے تو اس کے ذمہ توبہ اور استغفار ہے وہ توبہ اور استغفار کرے واجب ہے اس کے ذمہ کہ وہ توبہ اور استغفار کرے کیونکہ باب میں جتنی بھی روایات ہیں بلی جمعہ وہ سب کے سب صحیح نہیں ہیں بعض نے کہا کہ بعض صحیح ہیں اور بعض غیر صحیح ہیں جب اختلاف ہو روایات میں کہ صحیح ہیں بعض اور بعض صحیح نہیں ہیں تو ان سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا ہے البتہ استہباب ضرور ثابت ہوگا دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حالت حیض میں جمعہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے عظیم گناہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے قرآن پاک کی سریع آیت اس سلسلے میں عورتوں کو سے الگ رہنے کے سلسلے میں ہے اللہ نے فرمایا فاعتزل النساء فی المحیز تو اس سریع آیت کی وجہ سے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں جمعہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے جو شخص حالت حیض میں بیوی سے جمع کر رہا ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ کا مرتقی ہے امام تنوزیر امت العالی نے اس سلسلے میں لفظ کراہت استعمال کیا ہے اور باب باندھا ہے کہ باب و ماجہ اپی کراہیت اتیان الحائز وہ اس لئے باندھا ہے کہ متقدمین کے نزدیک حرام کے لئے بھی کراہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حضرات کراہت کے لفظ کو بھی اس میں استعمال کرتے تھے حالانکہ اس سے مراد حرام ہے الواتہ متعاخرین نے اس میں یہ کہا ہے کہ کراہت الگ ہے اور حرام الگ ہے لیکن امام تنوزیر رحمت اللہ علی نے متقدمین کی اسطلحہ کو لیا ہے اور حرام کے لئے لفظ کراہت کا استعمال فرمایا ہے تو جیسے فرض کے لئے متقدمین واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہاں مراد جو ہے فرض ہے لیکن استعمال کرتے ہیں متقدمین واجب کا لفظ تو یہاں بھی وہ سی متقدمین کراہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مراد جو ہے حرام ہے اب رہی کے حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے یا کسی کاہن کے پاس آیا تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اتیان حائز اور لیواتت اس کی حرمت تو صراحتاً قرآن میں موجود ہے مگر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر گردانہ اور کافر شمار فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کاہن کے پاس آئے تو وہ کافر ہے کوہانت ایک فن ہے کہ وہاں پر اس کو حاصل کرنا اور اس کے پاس جانا کاہن کے پاس آنا تو جو فطری اور خلقی بھی ہے کوہانت اور قسبی بھی ہے اس فن کا نتیجہ یہ ہے کہ ننانوے فیصد جھوٹ ہے اور ایک فیصد جو ہے صحیح ہے شریعت نے ایسے علوم کے سیکھنے اور ماننے سے اور اس کو حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے اگر کاہن خود آیا تو اس سے پوچھ سکتے ہیں امتحاناً یعنی اس سے جو پوچھنا ہوگا یا اعتقادن نہیں ہوگا بلکہ امتحاناً پوچھنا ہوگا لیکن مان نہیں سکتے ہیں یہ قحانت عقائد کو خراب کر دینے والا علم ہے اور خراب کر دینے والی چیز ہے فساد ذات البین کا سبب ہے جیسا کہ اس کا مشاہدہ عام طور پر کیا جا رہا ہے اس حدیث شریف سے خوارج نے یہ استدلال کیا ہے کہ مومن جب کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور مرتقب ہو جاتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا حکم صادر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کفر اور آپ نے فرمایا من عطا حائزن اس میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے انما معنی حاضر سے یہ کہہ کر کے جواب دیا ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ معنی ہے کہ یہاں تغلیز ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی شناعت کو تغلیز کو بتانے کے لیے آپ نے درانے اور دھمکانے کے لیے آپ نے یوں فرمایا ہے یعنی یہ حدیث شریف از قبیل وعید ہے لہذا یہ اپنے حقیقت کے اوپر یا حقیقی معنی جو اس کا معنی ہے کافر ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر محمول نہیں ہے بلکہ یہ حدیث از قبیل وعید ہے تو اس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قذب جائز نہیں ہے مطلقا تو جب مطلقا قذب جائز نہیں ہے تو وعیدن بھی قذب کو جائز نہیں ہونا چاہیے ورنہ جتنے بھی آیات وعیدیاں ہیں قرآن پاک میں اور جتنے بھی احادیث ہیں اکبار ہیں اور اخبار ہیں وعیدیاں کے سلسلے میں جس سے وعید سمجھ ماتی ہے سب غیر مطبر ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اعتماد کرنا جو ہے دھیلا پڑ جائے گا جائز نہیں ہوگا تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وعید کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تعریف کیا ہے وعید کی تو وعید کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مرتقب اس عمل کا مرتقب جو ہے مناسب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اس عمل کے سبب سے اس لئے کہ وہ عمل من حیسو ہوا ہوا یعنی اس کی حیسیت یہ ہے وہ عمل کہ وہ سلاہیت رکھتا ہے کہ اس کے صاحب کو یعنی اس کے مرتقب کو جہنم میں اس کی قباہت اور اس کی شناعت کی وجہ سے ڈال دیا جائے لہٰذا یہ عمل کے بارے میں یہ اخبار یعنی خبر دینا کہ اس کا مرتقیب کافر ہے یہ بھی وعید میں سے ہے یہ قذب نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں پر وعید کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا وہاں یہ بتلانا ہے کہ یہ اتنا بڑا قبیح عمل ہے اور اتنا بڑا شنی عمل ہے کہ اس کا مرتقیب جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ قذب نہیں ہے یہ قذب میں اس کا دخول نہیں ہوگا بلکہ یہ صادق ہے یہ صحیح ہے یہ پہلا جواب ہے دوسرا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک چیز لازم ہے اور ایک چیز التزام ہے اور ان دونوں کے اندر فرق ہے بینہما بون عظیم ان کے درمیان بہت فرق ہے وہ یہ ہے کہ لازم جس کے اندر قصد اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے لیکن التزام اس میں قرض قصد اور ارادے کا دخل ہوتا ہے اور التزام قصد اور ارادے سے ہی متحقق ہوتا ہے لہٰذا فقد کفر کا مطلب یہ ہوگا کہ فقد لازم القفر کہ قفر لازم آ گیا اور مطلب یہ ہوگا کہ اس عمل کا مرتقیب یہ قفر اس سے لازم آ گیا اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا ہے اور التزام کا مزناق اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جب کافر ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ اس نے التزام کیا کفر کا التزام کیا تو حاصل کلام یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے فقد کفر اس کا مطلب ہے کہ فقد لازم القفر کہ کفر لازم آ گیا لیکن اس کا مرتقیب کافر نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں